جی نیوز دیکھ رہے ہیں سبھی درشکوں کو میرا نمشکار اور جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کیمرے میں ہم اس وقت موجود ہیں گلاد دیوی میموریل ہاؤسپٹل جو ہے ڈاکٹر مکیس بنسل کا وہاں پر نہر روڈ والا علاقہ ہے یہ اور پہلے بھی یہاں سے ایک لائیب ہم نے آپ کو دکھایا تھا لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہاں سے لگاتار ہمارے پاس میں لوگوں کے فون کول آ رہے ہیں لوگوں کی لگاتار شکایتیں آ رہی ہیں اور ان دنوں یہاں پر سی وریز کا کام چل رہا ہے یعنی ایلینٹی والے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں لیکن پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے جس طریقے سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ سبھی کی سمجھ سے پرے ہیں اس پوری کولونی کی اگر بات کی جائے پورے نہر روڈ کی بات کی جائے تو یہاں کے باشندوں کو پچھلے لگ بھگ ڈیڑھ مہینے سے ایک تو پانی ملنا بند ہو گیا پینے کا جو پانی ہے وہ سپلائی ان لوگوں کی بند ہے اور پوری سڑکوں میں جگہ جگہ ان لوگوں نے گڑھے کر دیئے سی وریز والوں نے ایلینٹی والوں نے اور پورے کام کو اس طرح سے کیا جا رہا ہے سر کہ وہ سمجھ سے پرے ہے کہ کس طرح یہ لوگ کام کر رہے ہیں کئی بار شکایت کر چکے ہیں لوگ پرساسن سے گوہار لگا چکے ہیں اور پرساسن پر بھی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کئی بار ان لوگوں کو لطار لگانے کے باپ زود بھی ان پر ضرمانہ نگانے کا بار بار آسواسن دیتا ہے پرساسن دھمکیاں ان کو دیتے ہیں ان کو بلیک لسٹ کرنے کا بتاتے ہیں لیکن آج تک کوئی کاروائی ان لوگوں پر نہیں ہوئی اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ اپنی منمرجی سے جیسے چاہے ویسے کام کر رہے ہیں اور اس کا خامیازہ لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ہرٹ کا آسپٹل ہے اور اب پیسنٹ یہاں کیسے آئیں کیونکہ پورا جو علاقہ ہے نا اس کو کھوڑ دیا ان لوگوں نے اور جگہ جگہ گڑھے کر دیئے آسواسن ضرور دیئے جاتے ہیں آپ دو دن میں ٹھیک کر دیں گے تین دن میں ٹھیک کر دیں گے لیکن اس کے باپ زود بھی کوئی صورت نہیں بدل پا رہی ہے اور لوگوں کو بہت سمشنوں کا سامنا نہر روڑ علاقے میں ان دنوں کرنا پڑ رہا ہے آپ دیکھ لیجئے بلکل آسٹیتو ختم کر دیا ان لوگوں نے سڑکا اور مکانوں کے آسپاس کی جو مٹی ہے وہ بھی گر رہی ہے نل کی سپلائی ہے جتنی بھی پانی کی پائپ لائن تھی ان سب کو توڑ دیا گیا ہے لنٹی کے دوارا ٹھیک کیا جاتا ہے پھر توڑ دیا جاتا ہے پانی کی سپلائی جو ہے وہ پچھلے ایک ڈیڈ مہینے سے بلکل بند ہے نہر روڑ والے علاقے میں کچھ دن بیچ میں آیا بھی تھا تو وہ بلکل گندہ اور کیچڑ والا پانی تھا جلدائے بھی بھاگ اپنی ذمہ داری سے بستہ نظر آ رہا ہے کہ سب ہم تو لائن کو ٹھیک کرتے ہیں مگر لائنٹی والے بار بار اس لائن کو توڑ دیتے ہیں لائنٹی والے کہتے ہیں کہ سب دو دن میں تین دن میں اس کارم کو ہم بلکل ٹھیک کر دیں گے پورا کر دیں گے لیکن اس کے بعد پھر ویسا کی ویسا ہی چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں آپ کو میں بتاؤں لگ بک دس دن پہلے میں نے یہیں سے ایک لائپ اور دکھایا تھا اور اس وقت میں نے اچھا دکاری جو ہیں لائنٹی والے ان سے بات بھی کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ سب دو دن کے اندر اندر ہم اس پورے روڈ کو کلیر کر دیں گے ڈال کر کے لائن اور یہاں سے لے کر کے اور رکٹر مکھے سونسل تک جو وہ ایریا ہے جس کو ہم نے کھوڑا ہے اس کو پورا ٹھیک کر دیں گے آج اس بات کو لگ بک دس دن ہو چکے ہیں لیکن استثیتی یتھابت بنی ہوئی ہے بلکہ حالات بت سے بتر ہوئے ہیں جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے شرم آنے والی بات ہے کہ ایک ایسی کمپنی کام کر رہی ہے جس کا کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی پلاننگ نہیں ہے اور لوگوں کو پریشانی جھلنی پڑ رہی ہے یہاں سے میں نے لائپ دکھایا تھا اس وقت یہاں کام چل رہا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ دو دن کے اندر اندر ہم اس کو پوری طریقے سے ٹھیک کر دیں گے درست کر دیں گے مگر جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے کی نظر سے یہ تھا استثیتی بنی ہوئی ہے جیسا چاہاں ویسے کھڑا کھوڑا اور بعد میں اس کو ویسی کے ویسی چھوڑ کر کے لوگ چلے گے مکانوں کے آگے ملوے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کیچڑ سادھنوں کا گرنا لوگوں کا درگھٹنا گرست ہونا یہ عام بات ہو چکی ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہروڑ کا علاقہ ہے اور اچھی کولونی ہے پوری طریقے سے تیسنیس کر دیا گنگاپو سٹی کی سڑکوں کو کولونیوں کو اور کوئی بھی پرساسنیک عدیقاری جو ہے وہ یہاں آ کر کے اپنی ذمہ داری نہیں لے رہا ہے نہ کوئی مونیٹرنگ کی جا رہی ہے آخر میں ان سب کے لئے ذمہ دار کون ہے اور ذمہ داروں پر کاربائی کیوں نہیں کی جاتی یہ پرساسن ان پر کاربائی کرنے سے بستہ نظر کیوں آتا ہے پارسدوں کی اگر بات کی جائے تو پارسد بھی اب بے بس نظر آ رہے ہیں پارسدوں کا کہنا ہے کہ صاحب ہم کیا کریں حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے کہ اب L&T ہے وہ سی بریز کا کام کر رہی ہے اب وہ جیسے چاہے گی ویسے کام کرے گی نالیوں میں پائپ ڈال کر کے وہ لوگ چھوڑ گئے نالیاں بالکل جام پڑی ہوئی ہے آپ دیکھ لیجئے نالیاں جو ہیں ان کو پوری طرح سے بلوک کر دیا گیا یعنی سمشہ ایک نہیں ہے سر اتنی ساری سمشہیں ہیں اس سمیں نہر روڈ والے علاقے میں اور یہ صرف نہر روڈ والے علاقے کی گھٹنا نہیں ہے گنگاپور سیٹی کے کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیے ان دنوں جتنی بدصورت آپ کو تصویر دیکھنے کو ملے گی اس کے لیے پوری طرح ذمہ دار ہے یا تو امرتی اوزنا کا کام یا سی بریز والی لنٹ کا کام ان لوگوں نے جگے جگے بینا کسی پلاننگ کے بینا کسی پری پلاننگ کے سڑکوں کو خود دیا خود کر کے اور جو پیچورک ہے تو وہ بھی اگر آپ دیکھیں گے پیچورک کی کنڈیشن بھی تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ کو کئی نہ کئی چھوڑے ہوئے ملیں گے ضرور پورے شہر میں پیچورک بھی اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ اسی طریقے سے کیا ہے کہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہاں پیچورک ہوا ہے یا ان سڑکوں کو واپس درست کر دیا گیا ہے ساری استثیتی اتنی خراب ہے اور لوگ بہت دکھی ہیں سر ڈیڑھ مہنے سے تو ان لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل پا رہا ہے بڑے بڑے پائپ ہیں وہ ڈال دیے گئے ہیں راستوں کو بلکل بند کر دیا گیا ہے بارش نے اور بھی زیادہ کورڈ میں خواج کا کام کرا ہے کہ جگہ جگہ اب کیچڑ کا امبار لگنے لگا ہے پارشد ہیں پارشد کے پاس جو صفائی کرم چاہ رہی ہیں وہ صفائی کریں بھی تو کہاں کریں یہ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ نالیاں پوری طرح ان لوگوں نے چھتی کر دی سڑکیں پوری طرح کے سے توڑ دی گئی ہیں اور پھر پائپوں کو ڈال کر کے اور چلے جاتے ہیں پھر کب سودھ لیں گے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر جب آپ کو کام کرنا ہی نہیں ہے تو آپ کام چھیڑتے کیوں ہیں اور جب آپ نے کام چھیڑ دیا تو اسے پھر کمپلیٹ کیوں نہیں کرتے آپ لوگ آپ دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے پائپیں جو ڈال رکھیں یہاں پر اور پھر ان کو چھوڑ کر کے چلے گئے بہانہ یہ کی ہے ایسا بارش ہو گئی یہ ہو گیا وہاں سے پائپ لائن لکیز ہو گئی وہ پائپ لائن ٹھیک کرنی ہے اور کام رتی بھر بھی نہیں ہو پاتا ہے کوئی بھی کام میں پروگریس نہیں ہو پا رہی ہے اور سب سے زیادہ افسوس مجھے ہوتا ہے جن پرتنیدھیوں پر اور پرساسنی کا دھیکاریوں پر بار بار جب میٹنگ ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ لتار سب سے زیادہ فٹکار لگائی جاتی ہے لائن ٹی والوں کو ان کو بلیک لسٹ کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے ان کا پیسہ روکنے کی دھمکی دی جاتی ہے مگر کوئی فرق نہیں پڑا سر پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے جو کام چل رہا ہے نا لائن ٹی والوں کا جس طریقے سے چل رہا ہے اپنی پوری منوانی سے ہی وہ کام کر رہے ہیں آج تک کسی پرساسنی کا دھیکاری نینے کے خلاب کوئی کڑی کاربائی نہیں کی ہے کسی پرکار کی کوئی ایسی چیتاو نہیں دی کہ سب کوئی امپیکٹ نظر آئے دھراتل پر یہ روج کی کنڈیشن ہے روج کی آلاتیں ہیں اور گنگاپور کی لگ بگ ہر کالونی میں ہر گلی میں آپ کو یہی صورتحال دیکھنے کو ملے گا جب یہ کنڈیشن ہو رہی ہے آپ دیکھ لیجئے کیا حالات ہیں یہ نہر روڈ والا علاقہ ہے وہ جو ڈاکٹر مکیس بنسل کے لیے جاتا ہے اس آسپٹل کے لیے اب لوگ کیسے وہاں جائیں گے پیسنٹ کو لے کر کے کیسے جائیں گے دوسری بات کہ تجب تو ہی اس بات کا ہے کہ پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے جب ان لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا تو آج تک کسی بھی جلدہ ہے بیبھاگ کے ادھیکاری نے یا پرساسنے کا ادھیکاری نے ان لوگوں کی صد کیوں نہیں لی کہ آخر بینا پانی یہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے اب یہاں ٹینکر بھی نہیں آسکتا آپ دیکھئے کہ ٹینکر کیسے آئے گا پورا راستہ تو پائپ لینڈ ڈال کر کے انہوں نے چوک کر دیا بند کر دیا اب یہ صورتحال ہے ادھیکاریوں سے بات کریں تو ادھیکاری کی اگر صحیح بات پوچھی جائے نا تو ادھیکاری بھی اب کئی نہ کئی بیوس نظر آ رہے ہیں ان کے سامنے کیونکہ ان کے بھی کوئی کان پر جونی رنگتی پرساسنے کا ادھیکاری کتنی بھی کوسیز کر لیں مگر ایک ایسی کمپنی جس کو کہا جا رہا ہے کہ صاحب بہت پرتیشت کمپنی ہیں انٹرنیشنل لیول کی کمپنی ہیں مگر ان کا کام دیکھنے کرنے کا جو طریقہ امرت یوزنا کی جتنی بھی کانیکشن ہے میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سارے کانیکشن خراب ہو چکے ہیں نہیں ہوئے تو آنے والے دن میں ہو جائیں گے وہ بھی سکسز نہیں ہونے والے سی بریز کی اگر بات کریں تو سی بریز کی کنیکٹیوٹی بلکل ختم ہے بہت سارے بارڈ ایسے ہیں جن میں سی بریز آور فلو ہو کر کے اور گندہ پانی جو ہے وہ کالونیوں میں باہر نکل رہا ہے لوگوں بدبوں میں اپنا جیمن گزارنے کو مضبور ہیں یہ کنڈیشن ہے اچھی خاصی سڑکیں وہاں کرتی تھیں یہاں پر نیر روڈ پہ اور اب حالات کیا ہیں یہ دیکھئے آپ کیچڑ کا سامراج ہے ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں گڑے ہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے سننے والا کوئی نہیں ہے اور ان کے آگے کہیں نہ کہیں جو بارڈ پارشد وہ بھی بےوس نظر آ رہے ہیں آخر وہ بھی کریں تو کیا کریں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ سب کافی ٹائم ہے ہو گیا جب سے پانی نہیں ملا ہے پینے کا کیونکہ نل کی جو لائن ہے کنیکشن ہے وہ جگہ جگہ سے توڑ دیا ایک دن دو دن ٹھیک کرتے ہیں باپس پھر وہی کنڈیشن ہو جاتی ہے پھر وہی حالات ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ سب دو مہنے ہوگے دو مہنے سے پینے کے پانی کی سمجھیا چل رہی ہے میں ابھی موقع پر پارشدوں کو بھی بلاؤں گا اور ان سے بھی ہم بات کریں گے آئیے کچھ لوگ جو یہاں کے ہیں ان سے بھی میں آپ کی بات کرواتا ہوں کہ حالات کیا ہیں ادھر لے کے آسر ان کو اور اپنے پارشا دے نا ان کو بھی کال کرو ابھی منگل جی کو بھی بلاؤ یہاں سے کہ یہ حالات کیا ہیں اور انہوں نے کیا پریاس کیا ہے اس کے لیے یہ صورت ہے آلے صاحب بانسیق بھائی بکاس کی تمہیں کہہ نہیں سکتا مگر ہاں بناس ضرور سمبابے گنگاپر کا اس سمجھ جو چل رہے ہیں کام گنگاپر میں آپ ایک پرسنٹ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اچھے کام چل رہے ہیں یا پروگریسیو کام چل رہے ہیں یا یہ بکاس کی اور اشارہ کر رہے ہیں بلکہ یہ تو پوری طرح سے بناس کی اور لے کر کے جا رہے ہیں گنگاپر کو آپ کسی بھی کالونی میں کسی بھی گلی مولے میں نکل جائیے آپ کو یہی حالات دیکھنے کو ملیں گے پوری یہی کنڈیشن ہے اتنا لمبا ٹائم ہو گیا دو دن تین دن چار دن کا ان کو آسواسن ملتا ہے لیکن اس کے بابزود بھی یہ لوگ جو ہیں نہ تو کام کو گتی دے رہے ہیں نہ اس کام کو ٹھیک ڈنگ سے صدار رہے ہیں ایس جیم مودے نے یا ای ڈی ای مودے نے یا نگر پریشت کے آئیوکت مودے نے کبھی بھی آ کر کے شاید مجھے نہیں لگتا کہ ان کاموں کو آ کر کے دیکھا ہوگا یا ایل این ٹی کے ادھیکاریوں سے کبھی سوال جواب کیے ہوں گے مٹنگ جب ہوتی ہے تب ان سے سوال جواب کیے جاتے ہیں ان کو فٹکار لگائی جاتی ہے مگر ان کے خلاف ایکشن کچھ نہیں لیا جاتا یہ تو میں دعاوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں برنہ وہ اتنے بے شرم بھی نہیں ہو سکتے کہ اگر ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا تو وہ اب تک سیدھی نہیں ہوتے اور کام نہیں کرتے ڈنگ سے میں خود کئی بار بات کر چکا ہوں جو یہاں کے پرباری ہے پانڈے جی ان سے بات کر چکا ہوں جو سپروائزر ہیں پون جی ان کو میں کال پر آن سپوٹ یہاں بلا چکا ہوں پہلے بھی آٹھ دس دن پہلے تب انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ سب دو دن کے اندر اندر ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے مگر حالات یہ ہے کہ دو دن نہیں دو مہنے ہوگے اور دو مہنے سے یہی کنڈیشن ہے پورے نہر روڑگی کہیں بھی آپ چلے جائیے اب بارڈ پارسد بھی اگر صفائی کروائے تو کس کی کروائے سمجھ میں تو یہ نہیں آتا کہ وہ بھی کیا کریں ان کو دو کرمچاری یا چار کرمچاری جو صفائی کے لیے دے رکھیں وہ لوگ صفائی بھی کریں تو کس چیز کی کریں یہاں تو حالات بچ سے زیادہ بچ تر ہیں یہ سیدھا وہ راستہ ہے جو ڈاکٹر مکیس ونسل کا جو ہسپٹل ہے گلاب دیوی میموریل اس کے لیے جاتا ہے یا کی مہیلاؤں نے بھی ہمیں فون کیا تھا کہ صاحب کیا کریں آپ پانی کے لیے کیونکہ پانی کے ٹینکر بھی تو نہیں آسکتے اب یہاں اگر ٹینکر بھی لائے جائے تو کیسے لائے جائے یہاں تو سادھر آنے کا ہی جو راستے ہیں وہ بند کر دیئے پائپوں کو ڈال کر کے یہ لوگ چلے گئے اور اس کے بعد میں انہوں نے دوبارہ کام چھیڑا ہی نہیں چلیے میں آپ کی بات کروا دیتا ہوں سر کب سے چل رہا ہے کام دو مہنے ہوگے ساپ کریں دو مہنے دو مہنے سے کیا حالات چل رہے ہیں یہاں پر اور آپ کو کیا آسواسن ملتا ہے دو مہنے سے اگر آپ تو دیوالی بادی چلے گئے دیوالی بادی تو دیوالی تک ہم کیا کریں گے یوں کہ آپ لوگوں کو پانی پینے کا پانی مل پا رہا ہے بلکل گندہ پانی آرہا پانی آرہا بہت گندہ آرہا ہر گھر میں مل پا رہا ہے آرہو لیکن ابھی تو سڑکوں کی ستیتی ہے سادن بھی نہیں آسکتے ہیں ٹینکر بھی نہیں آسکتا آرہو والی گاڑی آتی چورہ روپے سو سو روپے لے رہے ہیں گھر پانی سو روپے پانی پینے کے لیے کب سے آلات دو مہنے دو مہنے ہوگئے جلدہ بھاگ کے اور عدیقاریوں سے آپ کی بات آئی تی میڈنا آئی تی چیک کر گئی آگے سی پانی آرہا ہم کیا کریں تو ایسا تھوڑی لیکن یہ حالات کیسے بدلیں گے اس حالات کے لیے آپ پارسطوں سے پرساسنک عدیقاریوں سے ملے نہیں ملے نہیں یہاں سے چلی کنڈیشن یہ ہے سر یہ جو ٹینکر ہے یہ سپلائی کر رہا ہے بڑی L&T والا تو یہ پینے کا پانی اپلپد کرواتا تو اس کو ذمہ داری دیئے پانی سپلائی کرنے کی اچھا یہ دیکھئے آپ یہ حالات ہیں اور افسوس مجھے لوگوں پر بھی ہے کہ پچھلے ڈیڑھ دو میں سے لوگ اس مسئیبت کا سامنا کر رہے ہیں لیکن آج تک کوئی جا کر پرساسنک عدیقاریوں کو گیاپن دینا یا ان سے ملنا یا ان کو اپنی سمشہیں بتانا ہاں فون پہ ضرور لوگ حالات سے عبغت کرواتے ضرور ہیں لیکن اس کے بعد لوگ خود سکتی سے جاگ رکتا کے ساتھ میں اس کے لیے کوئی پہل نہیں کر رہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور پینے کا پانی اپلبد نہیں ہو پارہ سڑکیں ہیں ان کا استیتو پوری طرح ختم ہوئی دیکھنے کا ضرور ہے یہ میں نے آپ کو یہاں تک دکھایا ہے مہیلائیں بھی آکروشت ہیں کس کب تک کھارے پانی کو ہم پی ہیں جو ٹینکروں سے سپلائی ہوتا ہے چلیے تو کل ملا کر میری نبیدن ہے اگر پرساس نکاد دکھ اس خبر کو دیکھ رہے اگر تھوڑی بہت بھی شرب ہیا باقی ہو تو کم سے کم آپ لوگ آکر کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور آخر میں ان لوگوں کو رہت کب تک ملے گی لوگوں کا کہنا ہے کہ صاحب ہمیں دیپا والی تک اسی طرح کی استیتی رہے گی اب آپ سوچ اگر دیوالی تک یہ حالات رہتے ہیں تو اس کی چڑ میں اس گندگی میں ہی کیا لوگوں کو دیوالی منانی پڑے گی اور آخر پینے کا پانی ملے گا جس کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں یہی کنڈیشن ہے کہیں تو کس سے کہیں یہ لوگ ہیں بچارے مصیبت جھیل کر اور ہوسپٹل جاتے ہیں جب راستی بند ہیں تو گھوم پھر کر اور چکر لگا کر تب جا کر کہ ہوسپٹل پہنچ پاتے ہیں پیسنٹوں کو لے جاتے ہیں پائپ جو ہیں کب سے ڈال رکھے پائپ پندرے دن سے زیادہ ٹائم ہو گیا جب سے پائپ وں کو ڈالا گیا بڑے بڑے پائپ ڈال دی گئے ہیں اور راستوں کو بند کر دیا گیا ہے کام کچھ نہیں ہو پا رہا ہے ایک دن کام کرتے ہیں ایک دن کام چھیڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر لوگ یہ جو لنٹی والے ہیں ٹھیکے دار یہ گائب ہو جاتے ہیں کھڑڑا خود دیا پھر چلے جاتے ہیں پھر والٹی لے گھومتے رہتے ہیں کہ ٹینکر آئے اور ہم پانی بھریں جیسے کہ ابھی ٹینکر آیا تھا اور وہ چلا گیا یہ کنڈیشن ہے سر اور میں تو لوگوں کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا لوگوں کو جاگر ہو نا پڑے گا پرساسن کے بھروسے جن پرتی نیتیوں کے بھروسے بیٹھے رہے تو آپ کی سمشیوں کا سمجھان ہونے والا ہے نہیں مجھے لگتا نہیں کہ سمجھان ہو جائے گا کیونکہ پورے شہر کے جو حالات ہیں پرساسن کو بھی پتا ہے لیکن سب آنکھ موند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں ویسے ہی وہ لوگ کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں لوگ کتنی پریشا نہیں پا رہے ہیں کتنی مسئیبتوں کو جھیل رہے ہیں اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے کسی کو کوئی لینے دینا نہیں ہے اور یہ بڑے افسوسر جنگ بات ہے چلیئے پھر کہیں کا صورتحال میں آپ کو دکھاؤ ہوں جو حالات ہیں لوگوں کے اس سمیں